اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن ہم آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہیں وہ ہے پتیسے کی ریسپی تو چلیں پتیسا بتانے کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے دو کپ ہمیں میتا چاہیے دو ٹیبل سپون بیسر دو ٹیبل سپون میں نے دیسی گیلی ہے اور ساتھ میں نے الائشی پاور لیا سب سے پہلے ہم بٹن میں گریئی ایٹ کریں گے پھر اس میں جائے گا ملتا ساتھ ہم اس میں بیسر بھی ایٹ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے الائشی پاورڈر اب ہم انہیں بلکل سلو فلیم پہ اچھے سے روست کر لیں گے اسے جب تک ہم روست کریں گے جب تک اس کی روست ہونے کی میٹھے میٹھے سی خوشبو نہ آنی شروع ہو جائے یہ دیکھیں بہت اچھے سے روست ہو گیا بہت ہی زبردس اب ہم اسے کھلے بٹن میں چھنی کی مدد سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اس کو ہم اسے کھلے بٹن میں چھان لیں گے اور جب تک یہ تھنڈا ہوگا تب تک ہم اس کے لئے چارشنی ریڈی کر لیں گے چارشنی ہمیں تھک رکھ نہیں ہے جب تک اس کا کلر گولڈن پراؤن نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے چارشنی بنانے کے لئے ہمیں ایک پین لیں گے اس میں ڈیڑھ کپ جائے گی چینی ڈیڑھ کپ ڈالیں گے پانی اور بلکل لو فریم پہ اس کو ہم پکائیں گے چینی ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس پوائنٹ پہ اس میں لیمان جو سیٹ کر دیں گے اس کو ہم نے کسی بھی چمر سے نہیں ہلا جب بھی اس کو موف کرنا ہے تو یوں پہن کے ہینڈل کو پکڑیں گے اور اس کو ایسے موف کریں گے بس یہ دیکھیں بابل آنا شروع ہو گئے اب ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک یہ ٹھیک اور گولڈن پراؤن ہی ہو جاتی جیسے ہم ہوم میڈ ویکس بناتے ہیں اس کو بھی سیم ویسے ہی بنائیں گے اس کی کنسٹین سے بھی بلکل سیم ویسی ہی ہوتی یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ ٹھیک بھی ہو گئی ہے اب ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہے کہ یہ گولڈن پراؤن ہو جائے بہت ہی زبردست سا کلر آ گیا اس کا اب ہم اسے سیلیکون کی شیٹ پر ہی یا پوئی بھی سٹیل کے برطن میں اسے پھلا لیں گے شیشے کے برطن میں یا پلاسٹک کے برطن میں ہرگز مت پھلائیے گا کیونکہ اس برطن میں ڈالتے ہی برطن میں ٹریک آ جائے گا میں یہاں سٹیل کا برطن یوز کر رہی ہوں جسے میں نے اچھے سے اول سے گریس کر لیا ہے اب ہم چاشنی کو اس میں پھلا دیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے پھلا دیا اچھے سے اب ہم نے اس کو ایسے موف کرتے ہیں جب تک یہ روم ٹوم کریچر پہ نہیں آتی دیکھیں جیسے جیسے اس میں سے سٹیل نکلے گی یہ ٹھنڈی ہوگی اور یہ ٹھیک ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی چینج ہو گئی ہے پہلے سے کافی ٹھیک ہو گئی ہے ابھی اسے تین سے چار منٹ اور لگیں گے پھر یہ بلکل پر فیکٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں کافی ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی یہ بہت گرم ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ابھی دو تین منٹ ہم اور ویٹ کریں گے یہ اتنی رہ جائے کہ اس کو ہم ایسیل ہاتھ میں پکڑ لیں یہ چیک کریں اس کی کنسٹینسی کتنی ٹھیک ہو گئی ہے ہمیں ایسی ہی صحیح ہے لیکن ابھی بھی یہ کافی گہ رہا ہم یہ دیکھیں اس کو بھی اس سے بائیس بار ایسے ہم پلٹیں گے دیکھیں کتنا زبرسہ کلر اور ہو رہا ہے اس کا یہ دیکھیں ہم اس کا ایک رنگ ہونا لیں گے ایسے رکھ لیں گے اور اس پہ ہلکا ہلکا سا یہ ڈسٹ کرتے جائیں گے اس کو ہاتھ سے پھلاتے جائیں گے اب ہم اس کو ایسے ڈبل کر لیں گے اور پھر سے اس پہ ڈسٹ کریں گے یہ ہم کنٹینیوٹلی ایسا کرتے جائیں گے اس پوائنٹ پہ آکے آپ کسی کی ہلپ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے بننے شروع ہو گئے ہیں آپ نے یہ دھیان رکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹے نا یہ دیکھیں بہت ہی زبر سے لکھ سے زیادی ہو رہے ہیں انہوں نے اپنا کلر بھی سینز کر لیا گولڈن براؤن سے بلکل لائٹ گولڈن سے ہو گئے ہیں اور چاہاں ہاں دیکھیں کتنے خوبصورت اچھے بن گئے ہم پہنچ گئے ہیں جتنا اس کو چاہیے تھا ڈرائی مٹیریل اتنا اپنے آپ میں ایبزولف کر دیا ہے اب ایسے اور نہیں چاہیے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اچھے بڑا سرے شیئرہ دی ہیں اب ہم اس کو ایک ڈیٹ میں نکال لیں گے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے شیئرہ دی جاتی ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ ہمارا لچھے والا پیشہ ریڈی ہے اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ میں نے لیمینیشن کا ایک کپلی ہے یہ کچھ بادام تھے میرے پاس ان کو میں نے ایسے کاٹ لیا ہے اب سب سے پہلے ہم ڈیپی میں بادام ڈالیں گے دیکھیں اس کو ایسے ہاتھ پر رول کرکے ہم یہ ڈیپی میں ڈال جائیں گے دیکھیں بلکل ہلکی ہاتھوں سے ہم اسے پریس کریں گے اور پھر ایسے دبا دا سب تیسہ ہمارا ریڈی ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہے تو ہمیں فیلپک سرود دیکھیں گے